موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام راہ ہدایت میں اب کمیزبان حافظ مظہر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر بدقسمتی سے مسلمانوں نے جدت پسندی ترقی کو اپنا شعر بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآنِ کریم سے دور ہوتے چلے گئے اور جو علم ہمارا حوالہ ہوا کرتا تھا وہ ہم سے چھن گیا آج اسادزہ کو یہ معلوم نہیں کہ بچوں کو کس سمت میں لے کے جانا ہے منزل پر کوئی پہنچتا کیسے راہ میں رہنماء بیٹھے تھے جن کی ذمہ ہماری رہنمائی کا فریضہ تھا وہی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئے ہم نے اپنے ویجن کو چھوڑ کر جو ہماری تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ کر شدت پسندی کا انتخاب کر لیا اپنی ترجیحات ہی بدل ڈالی آج ہم بات کریں گے قرآنِ کریم کتابِ ہدایت یا محض کتابِ سواب اور ہمارے آج کے مہمان ہوں گے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام حسین راشت صاحب جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو گورمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج حافظ آباد ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنے پروگرام کا فارمٹ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کے دو حصے ہوں گے ایک حصہ میں ہم اپنے موضوع پر بات کریں گے اور اسی حصہ میں ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنایا کریں گے ہماری سکرین پر ہمارا ایمیل ایڈریس اور ویٹس ایپ نمبر جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے آپ اپنے کوئی بھی سوالات قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات جاننے کے لیے ہمیں میل کر سکتے ہیں یا ویٹس ایپ پہ بھی میسج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا دوسرا جو پروگرام کا حصہ ہوگا اس حصہ میں ہم اس کو ہم نے نام دیا ہے اصلاح زبان کا ہمارے پروفیسر صاحب جو ہمارے مہمان ہیں پنجاب یونیورسٹی سے ایم ای انگلیش ریگولر کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ہی ہمارا یہ دوسرا سیکشن بھی ہوگا اور اس میں ہم بہت سارے ایسے الفاظ جو ہے وہ آپ کو درست کروانے کی کوشش کریں گے جو محاورتاً اور ریگولرلی ہم بہت زیادہ غلط انداز میں ادا کرتے ہیں تو آئیے پروگرام کا بقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں یہ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے باوجود ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی حر صاحب آپ نے ایک لحاظ سے دکھتی رنگ پہ ہاتھ رکھا ہے جیسے آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں بتایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر قرآن جو ہے وہ جیسے کہ بلکل ابتدان اس میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک کتاب ہے اور ہدایت کی کتاب ہے اب اگر اس سے ہم ہدایت طلب ہوں گے ہدایت حاصل کریں گے روشنی اور نور اس کا اقتصاب کریں گے اور پھر اسے اپنا جزوے کردار بنائیں گے تو یقین ان تبدیلی تو تب ہی ممکن ہے اگر محض اسے ہم کتابِ سواب سمجھ کے اس کو اس کی مالہ جبتے رہیں اس پہ غور فکر نہ کریں جو اس کا مقصود ہے جو اس کا اصل منشاہ ہے تو پھر تو یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے تو ہم نے اسے محض ایک کتابِ سواب کے طور پہ بڑے وہ بھی ایک محدود پیمانے پہ اپنی زندگیوں میں رکھا ہوا ہے اور اگر زیادہ مناسب لفظ استعمال کروں کہ ہم نے اسے گلدستائے تاکے نسیاں بنایا ہوا ہے عدب اور احترام کے نام پہ ہم نے اسے اپنی حقیقی زندگی سے بہت دور کیا ہوا ہے تو پھر اس کا لا محال انتیدہ یہی نکلنا ہے کہ آج ہم ہر لحاظ سے ہر فیلڈ میں ہر شعبہ زندگی میں پیچھے پیچھے اور پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اگر ہم قرآن مقدس کی ابتدائی آیات پہ ہی تھوڑا سا غور کریں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک دو الفاظ کا تجزیہ جو ہے ہمیں اس کتاب ہدایت کا مقصود و مدعاہ وہ ہم پہ واضح کر دے گا کتاب اللہ رب العزت نے اس کے لئے کتاب کا لفظ استعمال کیا اور کتاب بھی ایسی that is meant for guidance رہنمائی اور ہدایت کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کی زبان بڑی اہم ہوتی ہے دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس سے ہم دوسری کسی زبان میں جس سے ہم آشنا نہ ہو ہم اس کو لیں اور پڑھنا شروع کر دیں پڑھتے رہیں ممکن ہی نہیں ہے میں فرنچ یا لیٹن یا گریک یا چائنیز کوئی بھی کتاب جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتا اگر میں اسے پڑھنا شروع کروں گا تو لا محالا پہلے یا دوسرے صفحے پہ ہی میں حمد ہار کے رکھ دوں گا کہ مجھے تو کچھ پلے نہیں پڑھ رہا تو یہ بھی ایک کتاب ہے کتاب جو ہے وہ understanding کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ایک کتاب اس کی ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو اور ہم اس کو پڑھتے چلے جائیں اور تو اور زبان تو ایک دوسری بات ہے اگر اپنی زبان جس سے ہم آشنا ہیں واقف ہیں جیسے اردو ہماری زبان ہے اگر کوئی مشکل الفاظ کا استعمال ہو مغالب کے دور کی سر سید احمد خان کی یا ان سے پہلے کوئی مشکل الفاظ کے استعمال والی کتاب ہو ہم اس کے دو تین صفات دیکھیں گے اور پھر ہم حمد ہار کے رکھ دیں گے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملنا اس سے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر یہ قرآن مقدس کے ساتھ یہ نائنصافی کیوں ہم اس کو پڑے جا رہے ہیں ہم اس کو گائے جا رہے ہیں ہم اس کی مالا جبتے ہیں پھلے کچھ نہیں پڑتا اس کو تو سادہ الفاظ میں ایک چٹھی سمجھنا چاہیے مالک کی طرف سے اپنی مخلوق کی طرف رب کی طرف سے اپنے لوگوں کی طرف اگر جو ہے اس چٹھی کا مفہوم ان پہ واضح نہ ہو تو پھر وہ کیسے چلیں گے اس پہ کیا عمل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب جو ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو بھی کتاب کہا ہے تو گویا اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور پھر اگلی بات حدل المتاقین آگے جا کے ایک اور سورہ مبارکہ میں آیا ہے حدل الناس اور قرآن کو فرقان کہا گیا فرق کرنے والی ہے حق و باطل میں پھر قرآن کو زیا کہا گیا نور کہا گیا روشنی کہا گیا موئزہ کہا گیا تو یہ تمام چیزیں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ رہنمائی دینے والی روشنیاں بکھیرنے والی راہوں کو اجالنے والی اور زیا پاش کرنے والی ایک کتاب ہے اس کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو بنانا اور سوارنا ہے مگر بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں رہا ایسا اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو ہمارے رہور ہیں وہ خود ایسی بھول بلینوں میں گم ہو گئے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرف لے کے ہی نہیں جا رہے کہ ہم اس کو سمجھیں کیونکہ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہم اسلام کی اصل روح کو سمجھیں گے اسلام کے اصل مقصد کو پائیں گے اور یہی ہماری فلاہ ہے اب سب آپ نے بلکل درست فرمایا ہم سے چوک یہ ہوئی ہے کہ ہمارے علماء کرام انہوں نے شاید بھول ہے یا کوئی مسلحت ہے ان کے تائیں انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے عوام الناس کو ہمارے لوگوں کو مسلمان بھائیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا نہیں ہے اگر جوڑا بھی تو صرف الفاظ کے ساتھ تک جوڑا الفاظ کے اندر جو روح چھپی ہوتی ہے جو مانی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق انہوں نے استوار کرنے کی کوشش ہی نہیں کیا آپ جو سمجھ لیجئے گا کہ ہم نے اگر محض لفظوں کی جگالی کرتے رہیں اور ایسے لفظ جن کا ہمیں پتا ہی نہ ہو کہ کیا مطلب ہے تو اس سے کیا نتی جاری کل سکتا ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ اچھا آپ کو لگتا نہیں کہ امت مسلمہ کے زوال کی ایک وجہ قرآن قرآن کریم سے دوری بھی ہے بالکل بجاہ آپ نے کہا جہاں اور دوسری بہت سے چیزیں ہیں وہاں سب سے بڑی چیز سب سے بڑا نقص سب سے بڑی جو خطا ہے امت مسلمہ سے بحثیت قوم جو ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا حلام اقبال قرآن پر اتنا تدبر کرتے تھے اور کرتے تھے اتنا زیادہ اس کو پڑھتے ہوئے اس کے بفاہیم پر اور وفکر کرتے ہوئے اتنا روتے تھے کہ ان کا ملازم علی بخش کہتا ہے کہ قرآن کا نسخہ بھیگ جاتا تھا اور مجھے دھو دے دے کر اسے خوش کرنا پڑتا تھا اور ہم نے جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ امت مسلمہ روبہ زوال ہے کوئی شک نہیں ایک وقت تھا مسلمان تین بریازموں پہ حکمران تھے عرب کے ریکزاروں سے اٹھے دھیرے دھیرے وہ ساری دنیا پچھا گئے اور آج پوزیشن یہ ہے کہ پچاس سے زائد مسلمان ممالک ہیں لیکن ان کی سے کوئی نہیں ہے کومیٹی آب نیشنز میں ان کو اگر سچ پوچھوں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے ایک بھی مسلمان ملک نہیں ہے جس کے پاس میٹو پار ہو جو دنیا کے معاملات میں جس کا کوئی قلیدی کردار ہو اور کہاں ایک وقت تھا کہ جو دنیا کے بددو تھے وہ حاکم وقت ہوا کرتے تھے اور انہوں نے اتنی لمبی جو ہے وہ حکومت جو ہے اس کا عرصہ گزارا اور اس کے علاوہ جب اسلام پھیلا تو انہیں کس طرح کتنے روح زمین پر جو ہے وہ حکومت کی ہنج یہ ہمارے نسل نو کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ اس زمانے کی سپر پارس جس طرح آج کی سپر پارس ہے بچہ بچہ آشنا ہے امریکہ ہے ہرشاہ یا چائنا ہے اس زمانے کی سپر پارس فارس وار روم تھے عرب کے ریکزاروں سے اٹھنے والے بددو اور نبی امی ان کی بتائی ہوئی راہ یعنی راہ قرآن اس کو اپنا کر مسلمان جو ہیں وہ اتنے زیوکار ہوئے کہ انہوں نے ایک سپر پار یعنی پرشاہ کو فارس کو تو فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنا لیا اور روم کے بھی بہت زیادہ حصے پہ قبضہ کر لیا اور اس پہ تابر توڑ حملے کر کر کے ان کو سپر پارکہ ان کے پاس وہ مقامنا رہا تھا اور یہی نہیں اسپین پہ کموں بیش آٹھ سو سال مسلمانوں کے حکمرانی رہی رومانیہ پہ مسلمان حکمران رہے اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر ان کا برچم لہراتا تھا اور آج جو ہے وہی والا شیر جو آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ اگر دریا کو بلکہ سمندر کو کوزے میں بن کیا جائے تو وہی بات جو علامہ نے اکبال اللہ علیہ الرحمہ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہہ دی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تو مقارد ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ جو ہے اس کا وقت مکمل ہوتا ہے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں کمنٹ سیشن میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اور اپنے سوالات جو ہیں وہ ہمیں ضرور بھیجئے گا کیونکہ آپ کے سوالات سے ہی ہمارے پروگرام کی جان ہے شان ہے اور قرآن کریم کو پڑھئے پڑھنے سے جہاں آپ کو ثواب ملے گا اگر وہیں آپ سمجھنا شروع کر دیں گے اور اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے تو اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی آپ میں عمل کرنے کی جو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوسرے سیشن ایک چھوڑ سے بریک کے بعد ہم آپ کو اپنے پروگرام کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں لیے چلتے ہیں موسیقی جی ویلکم بیک تو ہمارا آج کے اس پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جو ہمارے نئے آنے والے ناظرین ہیں ان کے لیے ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو ہمارے معزز مہمان ہے پروفیسر غلام حسین راشد صاحب پنجاب یونیورسٹی سے ایم ای انگلیش ریگولر کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا جو اصلاح زبان کا حصہ ہے اس پروگرام کا اس میں ہم آج جو ہے وہ الفاظ کی جو ہے وہ اور جو ہم روٹین میں الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہیں جی پروفیسر ڈکٹر غلام حسین راشد صاحب بتائیے گا کہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں درستگی کیا یہ درست ہے حفظ صاحب پہلے اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں مناسب ہوگا کہ میں تھوڑی سی تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ اصلاح زبان زبان کے حوالے سے میری دلچسپی کب پیدا ہوئی کب میں نے یہ شروع کیا اولاں تو میں انگریزی کا طالب علم تھا انگلیش عدب کا انگلیش لٹریچر کا میں نے پنجاب انڈرسٹری سے انگلیش ڈیپارٹمنٹ سے ریکولر امی انگلیش کیا اور پھر میں انگلیش کا استاد مقرر ہوا انیس سو چیانوے میں بعد میں میں نے امی اردو بھی کر لیا انفل اردو کر لیا اور پھر پی ایچ ڈی میری وہ اردو اور انگلیش کا ایک کمپیریٹیف سٹڈی ہے جس میں اردو کے ایک شاعر ہیں اور انگریزی کے ایک شاعر ہیں ان کو میں نے ان کا مبازنہ کیا ہے تو میں نے ایک دفعہ جب میں کالیج میں بطور استاد اپنے ذمہ داریاں نبھا رہا تھا ایک پرچہ میرے سامنے آیا اس پرچے پہ پندرہ بیس الفاظ کو غلط اور دروس صورت دکھائی گئی تھی تو بچوں نے وہ مجھے دکھایا اور میں بڑا خوش ہوا اور ان سے میں نے بتایا کہ بچوں جس بندے نے بھی یہ کوشش کی ہے اس نے بہت احسان کیا ہے ہماری قوم پہ ہمارے نونہالان پہ انہوں نے اس کو ٹھیک کر کے بتایا کہ یہ اس کی درست صورت یہ ہے تو پھر بچوں نے مجھ سے تقاضی کیا اور میرے اپنے آپ نے بھی یہ مجھے کہا کہ آپ کو بھی اس پر مزید کام کرنا چاہیے تو پھر میں نے اس پر کام کیا چونکہ میرے دونوں زبانوں میں سے دلچسپی ہے انگلیش کے حوالے سے بھی میں نے کام کیا اردو کے حوالے سے بھی کام کیا تو یہ ایک صورت بن گئی اردو ہم سب ہی بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرما تو سب ہی لگاتے ہیں لیکن اس کو مٹکانا یا صحیح معنوں میں اس کو لگانا ہر ایک کا کام نہیں ہے استاد کی جگہ یقیناً ہمیشہ موجود ہوتی ہے موجود ہوتی ہے تو آپ نے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے میں ایک دفعہ پرچہ سازی کے عمل میں شامل تھا تو وہاں عموماً لکھا جاتا تھا کہ پانچ جملوں کی درستگی کریں اور نیچے غلط جملے ہوتے تھے ان کو درست کرنا مقصود ہوتا تھا جب پہلے سال میں سٹیم کا حصہ بنا تو میں نے ازراہ تفنن کہا سینئر اصادزہ اکرام تھے میں نے کہا جناب ان کی غلطی کی اصلاح تو بعد میں ہوگی وہ پہلے اپنی غلطی کی اصلاح کر لی جائے کہنے لگے جی وہ کونسی تو میں نے انہیں کہا جی کہ یہ جو درستگی کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے یہ غلط ہے یہ درستی ہونا چاہیے ان کے آپ کا مطلب ہے اصل لفظ جو ہے وہ درستی ہے جبکہ ہم اس کو بولتے ہیں درستگی درستگی لفظ غلط ہے صحیح لفظ ہے درستی آپ نے بلکل بجا گیا صحیح لفظ درستی ہے اور صرف یہی نہیں اس طرح کے اور دو تین الفاظ میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ میں نے جو لفظ بتایا آپ کو درستگی اس کو صحیح معنی میں اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ درستی ہے درستگی نہیں ہے تو ہمارا آج کا جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے حیرانگی کیا حیرانگی یہ لفظ درست ہے بھائی یہ بھی لفظ درست نہیں ہے اس کی بھی درست صورت حیرانی ہے حیرانی حیرت یا حیرانی حیرانگی غلط ہے حیرانگی جو ہمیں ہوتی ہے اور موسٹلی ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بہت حیرانگی ہو رہی ہے یہ لفظ غلط ہے اور جو صحیح لفظ ہے وہ ہے حیرانی یعنی کہ حیرانگی نہیں حیرانی حیرانی یا حیران ہونا یہ دونوں لفظ درست ہیں جبکہ غلط جو آج تک مجھ سمیت بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو حیرانگی ہی کہتے ہوں گے اور پڑھتے بھی ہوں گے تو ہمارا جو تیسرا لفظ ہے وہ ہے ناراضگی کیا آپ کو مجھ سے ناراضگی ہے کیا یہ درست ہے بلکل وہی والی صورتحال اس لفظ کے ساتھ بھی ہے یہ بھی درست صورت اس کی ناراضی ہے اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اس کے پیچھے رول ہے جو قائدہ ہے وہ بھی بتا دوں ہمارے ناظرین کو کہ اگر کسی لفظ کے آخر پہ ہے آ رہی ہو تو اس ہے کو اتارنے کے بعد گی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے مثلا بندہ ہے تو اس ہے کو اتار کے بندگی اس سے بن جاتا ہے اسی طرح زندہ سے زندگی ہے کو اتارا اور گی کا اضافہ کر دیا تابندہ سے تابندگی اور الودہ سے الودگی روانہ سے روانگی اور اگر اس کے بارکس کسی لفظ میں ہے آخر پہ نہ آ رہا ہو یہ ہے موسلی فارسی یا عربی الفاظ کے آخر پہ یہ ہوتا ہے تو مثلا ناراض ہے اس کے آخر پہ ہے نہیں آ رہی ایسی صورت میں گی کا اضافہ نہیں ہوگا بلکہ صرف چھوٹی یہ کا اضافہ ہوگا ناراضی بنا دیا جائے گا اس کو حیران سے حیرانی اور حیرت سے حیرانی تو گی کا اضافہ نہیں ہوگا گی کا اضافہ اس صورت میں ہوتا ہے جب حرف آخر ہے ہو مطلب اگر آپ کے لفظ کے آخری حرف جو ہے وہ ہے ہوگا تو اس کی جگہ پہ آپ ہے کی جگہ پہ گی لگا سکتے ہیں وہ آپ کا لفظ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ناظرین یہ درست کر لیں کہ آج کے جو ہمارے تین اردو کے لفظ تھے الفاظ تھے وہ تھے صحیح جو ہے وہ درستی پہلا دوسرا حیرانی اور تیسرا ناراضی جو آج تک ہم درستگی حیرانگی اور ناراضگی کہتے رہے ہیں اس کو درست فرمالیں اور اگر انگلیش میں آئیں تو انگلیش میں جو سب سے پہلے ہم جس لفظ کا ذیکر کریں گے وہ ہے ایٹیکیٹس یہ یہ کیا درست ہے مجھے ماضی کے دریچے سے ایک ڈراما شاید ریمبو کا تھا ریمبو ریمبو کہتے تھے تو وہ کہتا تھا جی مجھے ایٹیکیٹس نہیں آتے تو وہ تو اس نے ازراہ تفنن کہا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بعض الفاظ اتنے زیادہ عام ہو گئے ہیں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اگر ان کی درست صورت کوئی آدمی استعمال کرتا ہے تو ہم بہران ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ایٹیکیٹس ہاں تو ہم سب بڑے جلسلس بات ہے کہ یہ لفظ ایٹیکٹ ہے ای ٹی آئی کیو یو ای ڈبل ٹی ای اور یہ آلڈی پلورل ہے جمع ہے ایٹیکٹ اس کا تلفظ ٹھیک ہے جو وہ ہے ایٹیکٹ اس کے ساتھ ایس کا اضافہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کیونکہ پہلے ہی جمع ہے پلورل ہے آپ ایسے سمجھ لیجئے گا کہ جیسے چلڈرن ہے تو وہ پہلے ہی جمع ہے اس کے ساتھ ایس نہیں لگا سکتے ایسے ہی ایٹیکٹ پہلے ہی جمع لفظ ہے اور اس کے سپیلنگ ہجے ہے ای ٹی آئی کیو یو ای ڈبل ٹی ای اس کے ساتھ ایس کا اضافہ کرنا بلکل غلط ہوگا اور اس کا درست تلفظ یا پرننسییشن ایٹیکٹ ہے یعنی کہ آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کو ایٹیکٹ نہیں آتے بلکہ آپ نے کہنا ہے آپ کو ایٹیکٹ نہیں آتا آپ میں ایٹیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ایٹیکٹ نہیں ایٹیکٹ یہ درست لفظ ہے تو دوسرا ہمارا ہے بھی ڈس ہارٹ میں آپ کی پرفارمنس سے بڑا ڈس ہارٹ ہوا ہوں کیا یہ درست ہے یہ بھی غلط ہے اور اگر میں کہوں کہ غلط العام اور غلط العوام دونوں میں الفاظ استعمال کرنا ڈس ہارٹ آپ کوئی بھی انگلیش کا لغت اٹھا کے دیکھ لیں اس میں یہ موجود نہیں ہوگا نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو کسی چیز کا بہت زیادہ عام ہو جانا اس کے درست ہونے کی علامت نہیں ہوتی ایسے ہی اس لفظ کا معاملہ ہے درست لفظ ہے ڈس ہارٹن ڈی آئی ایس 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 ڈی س ہارٹن لفظ ہے جس سے ایجکٹر سورت ڈی س ہارٹن بن جاتی ہے جہاں ہم ڈی س ہارٹ کا لفظ عرفیں عام میں استعمال کرتے ہیں وہاں ڈی س ہارٹن کا لفظ استعمال ہونا چاہیے کہ یہ بچہ ناکام ہو گیا ہے اس کو ڈی س ہارٹن نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ میں آپ کی پرفارمس سے ڈی س ہارٹ نہیں ہوا بلکہ ڈی س ہارٹن ہوا ہوں عالت العام ہے اس کو بلکل بھی نہیں بولنا چاہیے بلکہ ڈی س ہارٹن جو ہے یہ درست جو ہے وہ یہ ہے اور تیسرا جو ہے وہ ہم بہت وربلی یوز کرتے ہیں گائیڈنس کیا یہ درست ہے اس لفظ کا معاملہ بھی وہی ہے یہ بہت عام ہم بولتے ہیں ایون میں نے بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھے بچے بھی کسرت سے اس کا استعمال کرتے ہیں اوور جینرلائزیشن غلطیوں کا باعث بنتی ہے جب ہم ایک لفظ پہ دوسرے لفظوں کو محمول کرتے ہوئے اسی وزن پہ یا اسی رو میں کہہ جاتے ہیں تو پھر وہ اغلا اسی روانی میں وہ الفاظ پہ آ گیا تو ہم نے کہہ دیا بس کہہ دیا تو اس کی درست صورت گائیڈ سے جو واب ہے گائیڈ اس سے جو ناؤن بنتا ہے وہ گائیڈنس ہے جی یو آئے ڈی اے این سی ای گائیڈنس گائیڈنس ہاشاوک اللہ ہرگز نہیں وہ غلط ہوگا گائیڈنس ہاں گائیڈنس درست صورت ہوگی اور ہمیں اپنی گفتگو میں اور اپنی تحریر میں اس کو ہی استعمال کرنا ہوگا ان کے آج کے ہمارے انگلیش کے جو الفاظ تھے ان میں پہلا تھا ایٹیکیٹس جو غلط ہے اس کا درست ہے ایٹیکیٹ یہی سر جی درست اور دوسرا ہمارا تھا جی ڈیس ہارٹ جو بالکل غلط ہے اس کا جو صحیح ہے وہ ہے ڈیس ہارٹن اور تیسرا جو ہمارا تھا گائیڈنس یہ بھی غلط ہے اس کا اریجنل یا صحیح جو ہے وہ لفظ ہے گائیڈنس تو امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا یہ اس پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے یہ بھی پسند آیا ہوگا آپ ہماری سیکرین پر نمبر ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ اپنے الفاظ جو ہے وہ بھی بھیج سکتے ہیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور آئندہ جو پروگرام ہے اس میں آپ کے سوالات جو ہے وہ شامل کر لیے ہی دیں گے آپ کے سوالات ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی اصلاح کے لیے ہی ہم نے یہ پروگرام کا آغاز کیا ہے اگر آپ ہمیں اچھا فیڈ بیک دیں گے تو ہم ڈیفنیٹلی آپ کو اس کے ساتھ لے کے چلیں گے اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ اور مضبوط ہوگا ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا اپنا بہت سارا خیار رکھئے اپنے بزبان اور ہمارے مہمان محترم پروفیسر ڈاکٹر غلام حسین راشد صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا کیار رکھیگا پاکستان زندہ بات پاکستان دائندہ بات